السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج ایک نئی سچی خفنہ کہانی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں ارے بس کرتے نا تجھے کتنی بار سمجھاؤں کہ شام کے وقت پورے گاؤں میں نا پھیرا کر یہاں ترہ ترہ کے عجیب سے جانور نکلتے ہیں اگر کسی نے کاٹ لیا خدا نہ خاستہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے رضیہ کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ اب گھر کے اندر آ جاؤ اور وہ امہ کی بات سن کر ہس پڑی اور کہا امہ جانور تو بہت معصوم ہوتے ہیں اور پھر وہ کوئی بھی ہو امہ نے کہا یہاں سامپ پھرتے ہیں بھلا سامپ کہاں سے معصوم ہونے لگے میں منڈلاتی منڈلاتی گھر پر آگئی تھی تب ہی گھر کے کونے میں مجھے سامپ کھڑا دکھائی دیا میں فوراں اس کے قریب گئی وہ بہت خوبصورت تھا اس کی جلد ہرے رنگ کی تھی میں فوراں باورچی خانے میں گئی اور ایک کانچ کی پیالی میں دودھ لے آئی میں نے سن رکھا تھا سامپ کو دودھ پلانے سے سامپ نہیں دستے میں نے جو ہی اس کے سامنے دودھ رکھا اس نے دودھ پیا میں اس سے کچھ قدم کی دوری پر کھڑی تھی تب ہی امہ میرے پاس آئی اور آ کر بولی کیا کر رہی ہے خدا کا خوف کر مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں امہ نے جلدی سے مجھے اندر بھیجا اور ایک ڈنڈا اٹھا کر سامپ کو مارنا چاہا وہ جس طرح سامپ کو مار رہی تھی سامپ پر ایک بچھڑی کا اثر نہ ہوا بلکہ وہ تو کونے میں بنے سراخ کے اندر جا گھسا امہ نے فوراں آس پاس سے کچھ کپڑے اٹھائے اور کچھ بوری کے ٹکڑے اور اس سراخ میں گھسا دی اور کہنے لگی دیکھ لیا کہتی تھی نا کہ خطرناک جانور یہاں نکلتے ہیں شام کے وقت تو خاص طور پر اور تو ہے نکمی کے سامپ کو دودھ پلا رہی تھی سامپ سامپ ہوتا ہے اسے جتنا مرضی دودھ پلاو وہ جب ڈسنے پر آتا ہے تو کسی کو نہیں دیکھتا اور پھر کیا ہمارے گھر پیسے درختوں سے اترتے ہیں جو تو لگی ہر رزق کا ضیاق کرنے خدا خدا کر کے تو رزق گھر پر آتا ہے ارے تیرا باپ پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے اس کے بعد چند روپے کما کر لاتا ہے جس میں ہم دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہیں اور اب تو ہے ان زہریلے جانورو کو دودھ پلانے بیٹھ گئی اممہ بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی تب ہی اببہ نے مجھے آواز دی اور کہا کیا ہوا بیٹی سب ٹھیک تو ہے نا تیری اممہ اتنا کیوں چل لارہی ہے میں نے اببہ کو ساری کہانی بتا دی تو وہ بھی سر پیٹ کر رہ گئے میں کہنے لگے کہ پالتو جانورو کو کھلانے پلانے سے تجھے کوئی نہیں روکے گا بیٹا مگر وہ سامپ ہے سامپ معصوم نہیں ہوتے وہ زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کی پھوار ہی انسان کو چلنے پھرنے سے کاثر کر دیتی ہے تجھے یاد نہیں جب ایک سامپ نے میری ٹانگ پر پھونک ماری تھی کیسے اچھالے بن گئے تھے اب تک اس ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا ہوں بیٹا اگلے بارہ احتیاط کرنا ایسے جانورو سے دور رہنا جو نقصان پہنچا سکتے ہیں میں نے اببہ کی بات پر سنجیدگی سے ہامس سر ہلا دیا تھا اور اممہ کے ساتھ آ کر ببرچی خانے میں کام کروانے لگی تاکہ ماں جی کا غصہ تھنڈا ہو جائے میرا نام رزیہ ہے میری عمر چالیس سال ہے میرے اببہ ایک مزدور تھے اممہ گھریلو عورت تھی ہم دو بہن بھائی تھے اور ایک میرے چچا کی بیٹی ہمارے ساتھ رہ دی تھی چچا کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے ان کی بیٹی ہمارے پاس آگئی ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی کوئی بھی الٹا کام کرنا ہوتا تو ہم دونوں مل کر کرتی میرے رکسانہ پورے گاؤں کی رانک تھی ہر ایک کو چھڑنا کسی کے جانور اٹھا کر بھاگ جانا ہم لوگوں کا پسندیدہ مشکلہ تھا ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی صرف ایک کمی تھی تو وہ پیسے کی مگر وہ بھی ہمیں کبھی محسوس نہ ہوئی کیونکہ امہ اور اببہ نے محسوس ہی نہ ہونے دیا تھا ضروری آتے زندگی مو سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی جاتی اور کبھی پوری نہ بھی ہوتی تو ہم لوگ صبر کر لیتے میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا جبکہ میں اور میرے چچا کی بیٹی ہم عمر تھے اسی لیے ہم دونوں کے دماغ ذہن بہت ملتے تھے اکثر اوقات ہم دونوں کی شکایتیں ہمارے گاؤں کے لوگ اببہ کے پاس لے کر آتے اور اببہ مسکرا کر کہہ دیتے کہ ابھی بچیاں ہیں نا بڑی ہوں گی تو سمجھ جائیں گی آپ ان کی نادانی سمجھ کر انہیں معاف کر دیا کریں غرض یہ کہ پورا گاؤں ہماری شرارتوں سے تنگ تھا بڑی عورتیں ہماری شرارتیں دیکھ کر ہس پڑتیں اور جوان عورتیں ہم پر غصہ کرتیں مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا مگر گاؤں میں پانچمیں جماعت سے آگے کوئی جماعت ہی نہ تھی شہر کے خرچے اور اخراجات اببہ اٹھا نہ سکتے تھے ان پر چچا کی بیٹی کی ذمہ داری بھی تھی اسی لئے میں نے اببہ کو کبھی زیادہ تنگ نہ کیا اور پانچ جماعتوں کے بعد میں اممہ کے ساتھ گھر کے کام کروانے لگی اببہ کی ایک ٹانگ شروع سے خراب تھی میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی اببہ کو ایسے ہی دیکھا تھا جب ہوش آئی تو اببہ سے پوچھا آپ کی ٹانگ کو کیا ہو گیا تب اببہ نے بتایا کہ وہ ایک بار کھیتوں میں کام کر رہے تھے نہ جانے کہاں سے ساپ ان کے پاس سے گزر گیا اور اس نے اببہ کی ٹانگ پر صرف اپنے مو کا لب پھینکا تھا اور اس کے بعد ان کی پوری ٹانگ ایک دن کے اندر چھالوں سے لبا لب بھر گئی بہت علاج کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا انہوں نے اپنی ٹانگ کے علاج کے لیے حکیم ڈاکٹروں اور نہ جانے کون کون سے دیسی نسخے آزمائے مگر ان کی ٹانگ کو آرام نہ آنا تھا سو نہ آیا مگر پھر بھی اببہ نے کبھی حمد نہ ہاری لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ محنت مزدوری کرتے رہے مگر اس دن کے بعد سے امہ اور اببہ بہت ڈر گئے تھے وہاں ہم لوگوں کو بہت سنبھال سنبھال کر رکھتے اور کہتے گاؤں کی مٹی کچھی ہے اسی لیے یہاں ایسے جانور نکل آتے ہیں بیٹا کوشش کیا کرو اندھیرہ پھیلنے سے پہلے گھر آ جاؤ مگر میں اور روکسانہ جب بھی باہر نکلتے تو ہمیں گھر آتے آتے بہت وقت ہو جاتا اکثر ہم دونوں امہ سے اسی بات پر جھڑکیں کھاتے اب تو ہمیں عادت ہو گئی تھی امہ کی جھڑکیں بھی بہت پیاری لگتی تھی اسی لیے ہم دونوں ان کی ڈانٹ پر اب زیادہ دھیان نہ دیتے یوں زندگی بہت پرسکون طریقے سے سہل انداز میں گزر رہی تھی پھر ایک دن ایک تفان آیا ہمارا سب کچھ تہس نہس کر کے لے گیا راک کا وقت تھا میں سو رہی تھی اچانک میرے خواب میں دھیر سارے سامپ مجھے دکھائی دئیے جبکہ میں ایک کونے میں کھڑی تھی دری سہمی اور وہ سامپ میری جانب بھڑ رہے تھے ان میں سے ایک سامپ میرے آگے آیا اور اس نے مجھے دس لیا پورے جسم میں زہر پھیلتا جا رہا تھا مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی میرا سانس بند ہو رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے بس کوئی میرا گلہ دبا رہا ہے میں بڑی مشکل سے سانس لے پا رہی تھی کھینچ کھینچ کر سانس لینے کے باوجود جب سانس نہ آئی تو آنکھیں مود لیں مگر یوں لگا جیسے اب مزید اور سانس نہیں لیا جائے گا جیسے میری روح پرواز کر چکی ہے تب ہی کسی نے میرے چہرے پر پانی کا گلاس انڈیلا اور میں چونک کر اٹھ بیٹھی سر پر امہ کھڑی تھی اور کہنے لگی اب رات کو خواب میں ایسا کیا دیکھ لیتی ہے جو پورے محلے کو اکٹھا کر لیتی ہے چیخوں کے ذریعے کتنی بار سمجھایا ہے رضیہ جب رات کو سونے لگے تو آئی کل کرسی اور جار کل پڑھ کے سویا کر مگر نہیں تجھے تو شاید میری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی یا تم میری باتوں کو ویسے ہی مزاق میں لیتی ہو امہ نے صبح صویرے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تھا مگر میں اب تک اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میرے چہرے پر پسینہ ہی پسینہ تھا خوف کے مارے میرا رنگ سفید پڑھ چکا تھا تب ہی رکسانہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی ارے اب کیا ہو گیا کیا پھر سے بڑی امہ نے تمہیں ڈانٹا میں نے رکسانہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ بھی پریشان ہو گئی اور بولی کیا ہوا رضیہ سب ٹھیک تو ہے نا میری آنکھوں میں آسو تھے کیونکہ میں بہت بوری طرح سے ڈر چکی تھی میں نے کہا رکسانہ میں نے خواب نہیں میں نے خواب میں دیکھا رکسانہ ہسنے لگی اور بولی چلو خواب ہے نا کون سا حقیقت تھی مگر نہ جانے رکسانہ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اس سام کو سراخ میں بند کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی تم پاگل تو نہیں ہو گئی اس میں غلطی والی کون سی بات ہے ارے وہ تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے مگر میرا دل ابھی بھی بہت بے چین تھا یوں لگتا تھا جیسے آنے والے وقت میں کچھ غلط ہونے والا ہے میں نے کہا رکسانہ یقین کر میرا جی بہت گھبرا رہا ہے اببہ کہاں ہے مجھے ان سے ملنا ہے مجھے اببہ سے بات کرنی ہے رکسانہ نے کہا ارے تایا تو صبح صویرے ہی کھیتوں میں نکل گئے تھے جانتی تو ہو آج کل فصل کاشت کرنی تھی میں نے لمبا سانس کھینچا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر اب ایسا کہاں ممکن تھا دل ابھی بھی بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا میں اٹھی موہاں دھویا اور امہ کے پاس کچھر میں آگئی نیند تو آنکھوں سے بہت دور تھی مگر اب سونے کا جی نہیں چاہتا تھا میں نے امہ سے کہا امہ ناشتے میں کیا ہے امہ نے غصے سے کہا زہر ہے کھالو تھوڑا تاکہ میری جان کو سکون آ جائے میں نے حیرت سے دیکھا اور کہا کیا ہوا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا امہ نے کہا نہیں میں تو پاگل ہوں جو پورا دن گھر کے کام کرتی ہوں اور تم دونوں مہرانیاں اپنی نیندے پوری کرتی ہو میں نے بزاری سے رکسانہ کو دیکھا تو اس نے بھی کندھے اچھکا دیئے جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ابھی ابھی ڈانٹ سن کر فاری ہوئی ہے میں نے کہا امہ آپ چھوڑیں کام جائیں اندر جا کے آرام کریں باقی کام میں کر لوں گی مگر امہ کا تو آج پارہ سوا نیزے پر تھا انہوں نے کہا اب پیچھے رہ کیا گیا ہے دن کے بارہ بج رہے ہیں تم لوگوں کو اب ہوش آ رہی ہے تم دونوں کو سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں باقی سارے کام میں جانوں یا میرا رب جانے تم لوگوں کو کوئی غرض نہیں امہ بولتے ہوئے ساتھ ساتھ ہاتھ چلاتی جا رہی تھی میرے سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی میں سہن میں آ کر ٹہلنے لگی تب ہی اچانک میری نظر سراخ پر گئی جہاں ابھی بھی وہ کپڑا گھسایا ہوا تھا ایک بار تو جی چاہا کپڑا ہٹا دوں تاکہ ساپ کو آزادی مل جائے نہ جانے کیوں میں اس جانور کو بچانا چاہتی تھی مسلسل اسی کونے کو دیکھ رہی تھی جب رکسانہ آئی اور آ کر بولی کیا ہوا اب کیوں گھور رہی ہو میں نے کہا رکسانہ اگر میں یہ کپڑا یہاں سے ہٹا دوں تو کسی کو پتا تو نہیں چلے گا رکسانہ کہنے لگی لیکن میں تمہارے اس غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی کیونکہ مجھے اپنی شرارت سے زیادہ کسی کی جان پیاری ہے میں نے لمبا سانس کھینچا اور کہا ہو سکتا ہے وہ سام کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم ہو بالکل میری طرح رکسانہ نے میری بات پر اپنا سر پیٹ لی اور کہنے لگی ارے میری بھولی بہن تو نے آج تک کبھی سام کو بھی معصوم دیکھا ہے تب ہی اچانک گاؤں میں عجیب سا شور مچ گیا تھا ہر طرف واویلہ مچا ہوا تھا شور آہستہ آہستہ ہماری دروازے کے آگے آ رہا تھا اور پھر ایک دم رک گیا میرا دل جیسے شور کے ساتھ بند ہونے کو تھا میں نے چونکر رکسانہ کو دیکھا وہ بھی ڈری ہوئی تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے سامنے حجون کیوں جمع ہو گیا ہے اما اور چھوٹا بھائی ببرچی خانے سے دوڑتے ہوئے نکلے اما نے کہا کیا ہوا باہر کیا تم دونوں نے پھر سے کوئی شرارت کی ہے تب میں نے جلدی سے نام سر ہلایا اور کہا نہیں اما ہم نے کوئی شرارت نہیں کی ہم تو یہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے نہ جانے ایسا کیا ہو گیا جو لوگوں نے اتنا شور مچا رکھا ہے ابھی ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکنے لگا میرا جی بہت گھبرا رہا تھا میں نے رکسانہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا وہ بھی ڈری ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا جو گاؤں بھر میں ہمارے اببہ کی بہت عزت تھی کبھی کسی نے آج تک اببہ سے بدتمیزی سے بات نہ کی تھی اما نے آگے بھڑھ کر فوراں دروازہ کھولا میں رکسانہ پیچھے ہو کر اما کو دیکھنے لگے کہ ہوا کیا ہے تب ہی ایک کسان آگے آیا اور بولا سلمہ بی بی تمہارا شہر کھیتوں میں مردہ پڑا ہے الفاظ تھے یا سیسا جو ہمارے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا میں بھاگ کر اما کے پاس ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے دل میں خیال آیا شاید اسے سامپ کو بند کر دینے کی سزا مل رہی ہے تب ہی اس کسان نے بتایا اببہ کو کھیتوں میں کسی سامپ نے کٹ لیا زہر اتنا تھا کہ وہ پورے جسم میں پھیل گیا اور اببہ وہیں دم توڑ گئے ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا ہماری کفالت کرنے والے صرف اببہ ہی تھے لوگ ان کی لاش کو اٹھا کر گھر لے آئے ان کا جسم پورا نیلا ہو چکا تھا جس کا مطلب تھا کہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے ہمارے گھر میں یہ پہلا غم تھا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا امہ تو سینہ پیٹ پیٹ کر بین ڈال رہی تھی میں بار بار اببہ کے جسم کو ہلاتی اور کہتی اببہ ایک بار آ جاؤ صرف ایک بار ہمیں موقع تو دو کہ ہم تمہاری خدمت کر سکیں رکسانہ کا رو رو کے برا حال تھا کیونکہ وہ بھی میرے اببہ کو اپنا باپ ہی سمجھتی تھی وقت گزرتا گیا اب باپ ہی موت کو چار ماہ گزر گئے امہ کی عدد پوری ہوئی ان چار مہینوں میں ہمیں کسی گاؤں والوں نے پوچھا تک نہیں تھا انہوں نے تو ایسے نظریں پھیلی جیسے کبھی ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہ پڑا ہو جبکہ اببہ شروع سے یہاں کے رہنے والے تھے اببہ کو اس گاؤں میں رہتے کم از کم چالیس سے پینتالیس سال گزر چکے تھے اببہ بھری جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے امہ کی عمر بھی چھوٹی تھی جب ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کر دی تب امہ کی عمر تیرہ سال تھی اس صدمے سے تو میری زبان کچھ ایسے تالہ لگ چکا تھا میری زبان ایک حرف بولنے سے انکاری تھی ہر کوئی کہتا تھا کہ ارے بیٹی کو کوئی پانی پلا دو کوئی اسے رولا دو ورنہ یہ مر جائے گی لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی مگر میرا دماغ ملکل سن ہو چکا تھا مجھے کچھ علم ہی نہ تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور نہ ہی اتنا ہوش تھا کہ میری زندگی میں کتنی بڑی کمی آگئی ہے ہوش تو تب آیا جب لوگوں نے اببا کا جنازہ اٹھایا مجھے یوں لگا جیسے میری روح کھینچ کر کوئی اپنے ساتھ چلا جا رہا ہے کسی نے میرا دل اپنے پیروں تلے اتنی زور سے کچلا کہ میرا سینہ دل کے بغیر رہ گیا اببا کا جنازہ اٹھا میرا موں سے پہلی اور آخری چیف نکلی اور میں وہیں بھی ہوش ہو گئی اما کو تو اپنی ہوش نہ تھی مجھے کس نے کیسے کمرے میں پہنچایا مجھے کچھ نہیں پتا تھا جب آنکھ کھلی اما میرے سرحانے بیٹھی تھی دوسری طرف رخصانہ بیٹھی تھی اما نے جلدی سے میرا ماں تھا چوما اور کہنے لگی اب میری بیٹی کیسی ہے طبیعت ٹھیک ہے میری آنکھوں میں آسو تھے مگر اما کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت تھی پھیکی سی مسکراہت جیسے سب ختم ہو جانے کے بعد انسان تھکھار کر ایک مسکراہت اپنے ہوتوں پر سجا لیتا ہے جسے دیکھ کر عام انسان کو وحشت ہوتی ہے ایسی مسکراہت اما کی تھی مگر مجھے اما سے خوف محسوس ہو رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے ہمارا پورا گھر ویران ہو گیا ہے ہمارے گھر میں کوئی روانک باقی نہیں رہی ہاں ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہستے بستے گھر کو کسی کی گندی نظر نے کھا لیا اور نظر تو انسان کو کبر تک پہنچاتی ہے اور ایسا ہی ہوا کسی کی بری نظر نے ابا کو کبر تک پہنچا دیا میری ماں بیوہ ہو گئی تھی مگر جوان اور خوبصورت تھی لوگوں نے جن کے ساتھ ہم نے ساری زندگی گزار دی میرے اباں نے ان کے ساتھ اتنی بھلائی کی اب اباں کے جانے کے بعد وہ اماں کو ترہ ترہ کی باتیں سنانے لگے کوئی ان پر ترس کھاتا اور کوئی کہتا ان کا کردار ٹھیک نہیں اور یہ دونوں کام ہی اماں کو برے لگتے ان کا ماننا تھا جب تک کسی کو اندر سے نہ جان لو تب تک کسی بھی انسان پر بھروسہ نہ کرو نہ اس کے بارے میں کوئی تنقید قائم کرو مگر یہ دنیا تھی دنیا کا موہ کون بند کر سکتا تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا چار ماہ ابا کی بچائی ہوئی رقم پر گزر گئے مگر اب ہمیں آگے کا سوچنا تھا اماں کہنے لگی میں گاؤں کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کرتی ہوں تو ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے میں نے اماں سے کہا اماں باپ کیا لوگوں کے کپڑے سیئیں گی یہ بات مجھے کسی صورت گوارہ نہیں کہ اماں نے کہا اب تیرا باپ نہیں تو جو ہمارے لاد اور ضروریات پوری کریں گے میں نے کہا میں نے رقصانہ کو دیکھا تو رقصانہ نے فوراں کہا تائی اماں میں آپ کے ساتھ مل کر بچوں کے کپڑے سلائی کروں گی آپ بڑھوں کے سیئے لینا میں نے اماں سے کہا میں رقصانہ مل کر کپڑے سیئیں گے آپ کپڑے سلائی نہیں کریں گے آپ کی طبیعت تو پہلے ٹھیک نہیں رہتی اس پر اتنا بوجھ اپنے کندھوں پر لینا ہرگز کوئی اچھی بات نہیں اماں نے کہا تم دونوں کو کام پر لگا کر خود کیا کروں گی تب ہی میری آنکھوں میں آسو آگئے کیونکہ اماں ابا کے جانے کے بعد بلکل چپ ہو گئی تھی نہ ہمیں کسی بات پر جھڑکتی نہ روکتی نہ ٹوکتی میں نے کہا اماں آپ پہلے جیسی کیوں نہیں ہو جاتی ایک تو ابا کے جانے سے ہم لوگ دکھی ہیں اوپر سے آپ کا روکھا رویہ ہمیں پریشان کر رہا ہے خدا کے لیے آپ تو ٹھیک ہو جائیں اماں نے کہا میری ساری خوشیاں میری مسکراہت میری باتیں تمہارے ابا کے ساتھ چلی گئیں میں نے کہا اماں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا تو آپ ایسے خود کو کیوں ڈھال رہی ہیں خدا رہا آپ ٹھیک ہو جائیں ہم آپ کو ایسے افسردہ نہیں دیکھ سکتے رکھسانہ بھی اماں سے کہنے لگی تائی جان جیسے آپ کہیں گی ہم ویسا ہی کریں گے ہم آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے اماں نے ہمیں باتیں سن کر گلے سے لگایا اور رونے لگی نہیں بیٹا تم لوگ جیسے تھے ویسے ہی رہو میں نہیں چاہتی تم لوگ بھی بدل جاؤ اور مجھے ساری زندگی اس بات کا ملال رہے کہ کاش میں نے تم لوگوں کو کبھی جھڑکا ہی نہ ہوتا تمہارے اببہ دنیا سے گئے ہیں مگر میں ابھی زندہ ہوں میں تم سب کا اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی جیسے تمہارا باپ رکھتا تھا پھر اماں نے کہا حیرت کی بات یہ ہے تمہارے اببہ کو اس کے سامنے سامنے کاٹ دیا یہ تو موسم بھی نہیں سامنے والا تو پھر وہ سامنے آیا کہاں سے اماں بڑی پریشان تھی میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا سامنے آگیا ہو اور اببہ کو پتا نہ چلا ہو بہرحال اب اس بات کو لے کر سوچتے رہنے کا کوئی دکھ نہیں بنتا ہمیں آگے کی زندگی کا سوچنا چاہیے آگے کیا کرنا ہے خیر میں جو ہی رکھسانہ سے بات کرنے کے لیے مڑی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رکھسانہ وہاں موجود ہی نہ تھی مجھے حیرانگی ہوئی کہ ابھی تو ہم باتیں کر رہے تھے تو یہ کہاں چلی گئی مگر میں نے نظر انداز کر دیا اور سوچا کسی کام سے گئی ہوگی ابھی کچھ تیر گزری تھی کہ میرا بھائی آ کر کہنے لگا آپا رکھسانہ باجی کہاں ہے مجھے ان سے کچھ کام تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہی میں نے کہا کیا مطلب ہے وہ کہاں ہے ابھی تو یہاں سے اندر گئی ہے میں بڑا حیران ہوئی کہ رکھسانہ کہاں چلی گئی اماں سے پوچھا اماں رکھسانہ کہاں ہے اماں نے کہا میں نہیں جانتی بٹا خیر میں باہر نکلی اور آس پاس سے لوگوں کا پتہ کرنے لگی مگر رکھسانہ کا کچھ پتہ نہ چلا پورا گاؤں چکر کاٹ کر دیکھا مگر وہ نہ ملی اچانک میری نظر کھیتوں میں پڑی تو رکھسانہ جانے وہاں کیا کر رہی تھی میں نے دور سے اسے آواز لگائی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے رنگ اڑ گئے اس کا پورا وجود کام رہا تھا اس نے جلدی سے اپنا مون چھپایا اور بھاگ کر میرے پاس آئی میں نے پوچھا رکھسانہ کیا ہوا تم اتنا گھبرائی کیوں ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو جانتی ہو نا شام ہونے والی ہو اور اماں غصہ کرتی ہیں اب تو اببہ بھی نہیں آئندہ سے گھر سے بتا کر آیا کرو یوں بتائے وغیر آنا مناسب نہیں یہ طریقہ اچھا نہیں اماں خفا ہو رہی تھی چلو اب جلدی چلو اس سے پہلے کہ شام ہو جائے اور یہاں کی کیڑے مکوڑے باہر آ جائیں رکھسانہ میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی مگر بار بار پیچھے مڑ کر کسے دیکھ رہی تھی ایک دو بار تو میں نے نظر انداز کر دیا مگر تیسری بار مجھے غصہ آیا میں نے کہا کون ہے پیچھے جسے بار بار دیکھتی ہو رکھسانہ کانپ اٹھی اور بولی کوئی نہیں مجھے بھلا کس کو دیکھنا ہے میں نے کہا رکھسانہ تم بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہو جانتی تو ہو مجھے شام کے وقت خوف آتا ہے پھر بار بار کیوں ایک ہی بات دہرائے جا رہی ہو رکھسانہ نے آج تک مجھ سے اس انداز میں بات نہ کی تھی نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا جو اتنے غصے میں بات کر رہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے آرام سے بات کرو غصہ کیوں کر رہی ہو میں نے تو صرف سوال پوچھا ہے خیر تم جلدی سے گھر جاؤ میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں رکھسانہ نے کہا اب تم کہاں جا رہی ہو بس میں ایک کام بھولائی ہوں وہ کرنا ضروری ہے تم جاؤ میں آ جاؤں گی امہ کو تمہاری فکر ستائے جا رہی تھی اسی لئے میں تمہیں تلاش کرنے گھر سے نکل پڑی رکھسانہ میری بات مان گئی اور گھر آ گئی مجھے رکھسانہ پر ابھی بھی شک ہو رہا تھا میرا دل گھبرا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے میں شک کی بنیاد پر اسے کچھ کہتو نہ سکتی تھی کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی اببہ کی زندگی بعد تو ہماری ذمہ داری مزید بھڑ گئی تھی اببہ اپنی حیاتی میں اسے لے تو آئے تھے مگر ان کے جانے کے بعد ہم لوگ اپنا آپ ہی سنبھال سکتے تھے اس پر رکھسانہ کی ذمہ داری نے ہم پر مزید بودھ ڈال دیا تھا میں نے رکھسانہ کو گھر بیجا اور واپس اسی جگہ آگئی جہاں وہ کھڑی تھی کیونکہ میں راز جاننا چاہتی تھی آخر وہ یہاں کیوں موجود تھی میں اس جگہ گئی اور جا کر میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں ایک سامب تھا جو مجھے ہی گھو رہا تھا سامب کو دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے اور کانپنے لگے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سامب زمین میں سے کچھ چوس رہا تھا میں نے تھوڑا قریب جا کر دیکھا تو وہاں دودھ پڑا تھا میں فوراں بھاگ کر گھر کو آگئی شام ہو رہی تھی راستے میں بے شمار کیڑے مکوڑے نظر آنے لگے تھے گھر پہنچی تو امہ بہت غصے میں تھی چیز کر بولی پہلے وہ غائب تھی اور اب تم غائب ہو جاؤ نہ جانے تم دونوں لڑکیاں کرتی کیا پھر رہی ہو تم دونوں کا اببہ مرا ہے مگر میں زندہ ہوں کم اس تم میرا ہی خیال کر لو میری تو گاؤں میں عزت ہے یہ نہ ہو تم دونوں کی وجہ سے مجھے اپنا سر جھکانا پڑ جائے امہ کی بات سمجھتے ہوئے میں نے کہا امہ پیسہ کیسے سوچ سکتی ہیں ہم دونوں میں سے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا آپ فکر نہ کریں کم اس کم ہماری وجہ سے آپ کا سر نہیں جھکے گا مجھے کچھ کام تھا بس اسی لیے رخصانہ کو بھیج کر وہ کام کرنے لگی ہاں ہاں جانتی ہوں تجھے جو کام تھا امہ یہ کہہ کر تن فن کرتی ہوئی وہ اچھی خانے میں چلی گئی امہ کو پہلے والی حالت میں دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا تب ہی رخصانہ سے بات کرنے کمرے میں پہنچی مگر وہ مجھے وہاں پا کر ایک دم کام پٹھی اس کے ہاتھ میں بہت سے پیسے تھے تو اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر تو پٹے میں چھپا رہی تھی جب میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ کیا چھپا رہی ہو کہنے لگی کچھ نہیں میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تم نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہو تمہیں تو مجھ پر اب شک ہی ہونے لگا ہے میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں مگر تم تو حالات ہی ایسے پیدا کر رہی ہو جو مجھے کیا کسی کو بھی شک میں ڈال سکتے ہیں تم نے تو مجھ سے کچھ چھپایا تو نہیں اب بتاؤ کیا چھپا رہی ہو آج تک تو کچھ نہیں چھپایا دکھاؤ نا میں بھی تو دیکھوں کون سا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے جسے چھپاتے پھر رہی ہو رکسانہ نے جلدی سے اس چیز کو علماری میں رکھا اور تالہ لگا کر تالہ ہاتھ میں پکڑ لیا کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں بس اب چھوڑ دو نا کوئی اور بات کرتے ہیں تائی جان نے زیادہ ڈانٹا تو نہیں مجھے تو بہت ڈانٹ پڑی تھی مجھے رکسانہ کی حرکتیں عجیب تو بہت لگی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا مگر اب رکسانہ کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا میں نے کہا تم اببہ کے مرنے کے بعد بہت بدل گئی ہو تم نے اپنا رویہ بدل لیا ہے کیا صرف اببہ کے زندہ رہنے تک تم نے اچھا بننا تھا نہ جانے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے میں رکسانہ سے خفا ہو گئی کیونکہ ہم بچپن سے ایک ساتھ تھے ایک ساتھ بڑے ہوئے کھیلے گودے مگر اب نہ جانے اس کے رویہ کو کیا ہو گیا ایک دن میں ہی وہ پرائی پرائی سی لگنے لگی تھی جیسے میں کسی اجنبی سے بات کر رہی ہوں اس کو غصے میں کہہ کر میں باہر آگئی مگر اس نے پلٹ کر ایک بار بھی مجھے نہ روکا جبکہ پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ رہ سکتے تھے اگر لڑائی ہوتی تو فوری طور پر ہم ایک دوسرے کو منالیا کرتے تاکہ کوئی ایک دوسرے سے خفا نہ ہو ہم دونوں کو تو نیند ہی نہ آتی تھی بہت کچھ تھا سوچنے کے لیے اما کی سلائی کے کپڑے گھر کی اخراجات یہ سب میرے دماغ پر سوار تھا اس حالت میں میں رخصانہ کی باتیں بھول گئی تھی پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد اب رات ہوتے ہی میں سونے کے لیے لیٹ گئی میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے پاس کسی جانور کی آواز آ رہی ہے جیسے کسی سانپ کے پھنکارنے کی آواز ہو میں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی مگر آنکھیں نہ کھل رہی تھی بازو پر عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی مگر میں اتنی گہری نیند میں تھی کہ میری آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی صبح کے وقت چڑیوں کی چہ چہہت سے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا آسمان پر تھوڑا سا اندھیرہ تھا میں سمجھ گئی کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے میں اٹھی اٹھ کر بیٹھی کچھ تیر بیٹھی رہی تاکہ جسم کو پرسکون کر سکوں مگر تب ہی اپنے بازو پر عجیب سی شہ محسوس ہوئی کوئی جلن سی تھی میں نے بازو کو دیکھا وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے دو نکتوں کے وہ نکتے کس چیز کے تھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے غور کیا مگر تب بھی مجھے دو سراخوں کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نظر نہ آیا پھر مجھے حیرت ہوئی کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں پھر اچانک رات میں گزرے واقعے کو یاد کیا تو دماغ میں آیا کہ رات کے وقت تو مجھے اپنے آس پاس سامپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دے رہی تھی تو کیا سامپ نے مگر ایسا کیسے ممکن ہے اگر سامپ مجھے ڈس لیتا تو اب تک میں زندہ نہ بچتی مگر یہ دو لال نشان تو اسی کے ڈسنے کے لگ رہے تھے ہو سکتا ہے کسی اور کیڑے مکوڑے نے کاتا ہو مگر بار بار سامپ کو دیکھنے کے بعد اب شاید رات بھی دماغ میں سامپ ہی چلتا رہا میں نے میرے ابا سامپ کا خاص لیپ بنایا کرتے تھے مگر دکھ اس بات کا تھا جب ان کو سامپ نے کاتا تو وہ لیپ بھی ان کے کام نہ آسکا تب میں ابا کے کمرے میں گئی وہاں جا کر ان کا بنایا ہوا لیپ تلاش کرنے لگی کہ اگر کسی زہریلے سامپ اپنے صرف دانت لگائیں ہوں گے تو اس لیپ سے زہر کا سر ختم ہو جائے گا میں ابا کا کمرہ چھان رہی تھی یہ ان کا خاص کمرہ تھا جہاں گاؤں کے لوگوں کے لیے بنایا گیا لیپ موجود ہوتا تھا ابا کی ضروری کام کی چیزیں تھی ہم لوگوں کا تو ان کے اس کمرے میں جانا سوختی سے منع تھا ابا نے ہمیں کبھی بھی یہاں آنے کی اجازت نہ دی تھی کہ ہم اس کمرے میں جائیں وجہ کیا تھی یہ مجھے نہیں معلوم مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہاں کچھ تو خاص ہے ورنہ ابا کبھی بھی ہمیں کسی چیز سے نہ روکتے تھے میں ابا کے کمرے میں چیزیں ادھر ادھر کر کے وہ لیپ ڈھونٹی رہی مگر مجھے کہیں بھی لیپ کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہاں عجیب و غریب سی چیزیں ضرور پڑی ہوئی تھی ابا کی موت کے بعد امہ نے بھی یہاں قدم نہیں رکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ بیٹا میں جب جب اس کمرے کو دیکھتی ہوں مجھے تمہارے ابا کی یاد آتی ہے اور میں یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اسی لیے امہ ان کے کمرے سے دور رہتی تھی مگر آج کمرے کی حالت پہلی بار دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ابا نہ جانے یہاں کیا کیا کرتے رہے ہیں ان کی چیزیں دیکھ کر مجھے تجسس ہونے لگا میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا کیا کام کرتے تھے ہمارے سامنے تو ابا صرف محنت مزدوری کیا کرتے تھے مگر اب یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ابا کے پاس اور بھی بہت ہنر تھے میں لیپ کو تلاش کرتے ہوئے ایک علماری کے قریب گئی ہر طرف دھول مٹی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے بند تھی ابا کی موت کے بعد آج تک اس دروازے کو کسی نے کھولا ہی نہ تھا خانستے ہوئے میں علماری کے پاس گئی اور دروازہ کھولا مگر اندر سے ایک دھولے کا گولا میرے موں پر آ کر لگا وہ مٹی سے بھرا پڑا تھا میں زور زور سے خانستے لگی اتنی شدید خانستی چھڑ گئی کہ اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی یوں لگتا تھا اپنے آس پاس شدید گھٹن ہے میں نے جلدی سے دروازے کی طرف بھاگنا چاہا مگر جوں ہی بھاگنا چاہا قدم ایک جگہ تھم گئے تھے جیسے مجھے کوئی طاقت اپنی طرف روک رہی تھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں اس کمرے سے نکلنے والی تھی مگر علماری کی طرف ایک دم دھیان پڑتے ہی میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے وہاں چھوٹی بڑی ناجانے کتنی بوتلے تھی عجیب عجیب رنگوں کی اور ان میں پانی بھرا ہوا تھا مگر وہ پانی تقریباً میلہ ہو چکا تھا اس میلے پانی کے اندر بھی کوئی شیع موجود تھی میں غور سے دیکھنے لگی یوں جیسے کوئی تازہ چیز ہے جو ہی بوتلوں کے اوپر سے مٹی ہٹائی تو میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ ہر بوتل میں الگ نسل کا سامپ تھا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی لال کوئی کالا کوئی نیلا کوئی بورا ناجانے کتنے ہی سامپ ان چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بند تھے ایک ایسی بوتل تھی جس پر نہ تو دھول مٹی تھی اور اس بوتل میں پڑا سامپ امسلسل ہل بھی رہا تھا مجھے وہاں کھڑے بے حق خوف محسوس ہونے لگا مگر ناجانے کیونکہ جی چاہا کہ اس ہلتے سامپ کو بوتل سے آزاد کر دوں مجھے کوئی انجانی سی کشش اپنی طرف کھینچ رہی تھی میں نے بوتل کو ہاتھ میں لیا اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی اس لمحے میں آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی اچانک میرے چہرے پر عجیب مسکرہت نمودار ہوئی اور میرا ہاتھ بوتل کے ڈھکن کے اوپر چلا گیا اور اس سے پہلے کہ میں وہ ڈھکن کھول دیتی اچانک اممہ کی آواز نے میرے چودہ طبق روشن کر دیئے میں گھبرا گئی ڈر کے مارے وہ بوتل وہ میرے ہاتھ سے کام پی اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی میں نے فوراں اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا اور فٹا فٹل ماری میں رکھ دیا تاکہ اممہ کہیں ان بوتلوں کو نہ دیکھ لیں اگر وہ دیکھ لیتی تو یقیناً خوف صدا ہو جاتی جبکہ وہ تو پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی اور پھر ہم پر مزید سختی ہو جاتی اس لیے میں نے فوراں علماری کو بند کیا کمرے سے نکل آئی اور جلدی سے کمرے کو کنڈی لگا دی تب تک اممہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگی تم کیوں اس کمرے میں گئی تھی ان کا انداز بہت سخت تھا میں نے جلدی سے نام سر ہلایا مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اممہ سے جھوٹ بول رہی ہوں مگر کیا کرتی اممہ کی خاطر مجھے ایسا کرنا پڑ رہا تھا اگر میں انہیں بتا دیتی تو وہ پھر سے اببہ کو یاد کر کے رونے لگتی میں نے کہا نہیں اممہ میں یہاں نہیں گئی اچانک اممہ نے میرے ہاتھ پر نگاہ ڈال کر میرا ہاتھ تھام لی اور کہا یہ تمہارے بازو پر نشان کس چیز کا ہے میں نے بے دھیانی سے اس نشان کو دیکھا تو یاد آیا کہ میں تو اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کمرے میں آئی تھی اور میں کس کام میں لگ گئی اگر یہ لیپ مجھے مل جاتا تو اممہ مجھ سے سوال کرتی ہی نا میں نے کہا اممہ مجھے نہیں پتا رات میں سوئے پڑے شایر کسی کیڑے نے کٹ لیا ہے تم اتنی لابروا ہو کر سوتی ہی کیوں ہو رضیہ کہ تمہیں کیڑے نے کٹا اور تمہیں پتا بھی نہ چلا میں نے کہا اممہ بس مجھے نہیں پتا چلا ابھی جب آپ نے بازو دیکھا ہے تو اندازہ ہوا اگر درد نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ زہریلا بھی نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اممہ آپ پریشان نہ ہو میں پھر بھی یہاں کچھ لگا لیتی ہوں آپ مجھے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے دے دیں بہت بھوک لگی ہے ہاں ہاں ابھی دیتی ہوں پڑوسن کچھ پیسے دے کر گئی ہے اس نے اپنے کپڑے سے لوائے تھے انہی کے پیسے ہیں میں نے کہا اتنی جلدی ابھی کل ہی تو ہم نے بات کی تھی اممہ نے کہا ہاں پڑوسن رات کے وقت آئی تھی اور آ کر کہنے لگی کل ہمیں کسی تقریب پر جانا ہے اگر آپ رات و رات میرا سوٹ سے لائے کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی میں ڈبل سے لائی دوں گی اسی لئے میں نے اس کا سوٹ لے لیا تھا رات کو کمرے میں بیٹھ کر سی دیا تم تو اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی کہ کئی بار آواز دی مگر تم نے آنکھیں نہ کھولنے کی زہمت کی اممہ کو پھر سے مجھ پر غصہ آ رہا تھا میں نے کہا اممہ آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ پھر سے ویسے ہی غصہ کیا کریں جیسے اببہ کے زندہ ہونے پر کرتی تھی مگر یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہر وقت غصہ کرتی رہیں اممہ میری بات پر ہستی اور انہوں نے مجھے کھانا لیا ہاں ہاں بس جا رہی ہوں تمہارا کھانا لینے اور یہ رکسانہ کہاں ہے صبح ہوتے ہی مجھے دکھائی نہیں دی بڑی حیران ہوئی میں نے کہا پتہ نہیں میرے ساتھ ہی تو لیٹی ہوئی تھی اب کہاں چلی گئی اممہ نے کہا نا جانے اس لڑکی کا دھیان آج کل کہاں رہتا ہے کوئی بات کہہ دوں تو وہ کھلا سے جاتی ہے میں نے کہا ہاں اممہ مجھے بھی وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اممہ نے کہا ہاں ہاں بالکل شام کے وقت روزانہ نا جانے کہاں نکل جاتی ہے اب تو مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کرتی اور جب گھر آتی ہے تو اپنا ایک ہاتھ پلو کے نیچے چھپایا ہوتا ہے جیسے باہر سے کوئی چیز لے کر آئی ہو مجھے تو اب اس پر شک ہو رہا ہے کہیں ہماری عزت کا کبارہ نہ کر دے میں نے کہا نہیں اممہ بات کچھ اور ہے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے مگر اب تو مجھے اس کی حرکت اور اس کی باتیں دیکھ کر خوف محسوس ہوتا اممہ نے کہا مجھے کچھ گھر کے حالات کی فکر ہے کچھ اس لڑکی نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے ارے اممہ آپ پریشان نہ ہو آپ جائیں سب زلیں آئیں میں تب تک گھر پر ہوں اس کا انتظار کرتی ہوں اگر وہ کچھ دیر تک نہ آئی تو اسے ڈھونڈنے کے لیے گاؤں نکل پڑوں گی میں اور بھائی اسے ڈھونڈ لائیں گے آپ بس پریشان نہ ہوا کریں لیپ تلاش کیا جو بہت محنت کے بعد مجھے مل ہی گیا تھا میں نے جلدی سے اسے بازو پر لگایا تو میری تو چیخیں نکل گئی کیونکہ اس لیپ سے مجھے بہت جلن محسوس ہو رہی تھی اور میں نے ایک بار پھر علماری کو کھولنا چاہا مگر جیسے مجھے کسی نے روک لیا ہو اسی طرح میں واپس باہر آگئی اور رکسانہ کا انتظار کرنے لگی میں سہن میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کی منتظر تھی کہ اچانک میری نظر نکر پر چلی گی جہاں وہی سراخ تھا جہاں سے اس دن سامپ نکلا تھا میں نے دیکھا وہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا میرے ڈانگٹے کھڑے ہو گئے وہ سامپ کہاں چلا گیا ارے یہاں تو سامپ بن تھا میرا سر یہ سوچ کا درست سے بھٹنے لگا پریشانی سے میرا برا حال تھا اممہ گھر آئی اور آ کر بولی رکسانہ کا کچھ پتہ چلا میں نے کہا نہیں اممہ آپ بیٹھئے میں بس ابھی آئی ارے اب تم کہاں جا رہی ہو رضیہ ارے اممہ جان رکسانہ کو ڈھوننے جا رہی ہوں بس آپ یہاں بیٹھیں اور دیکھئے میں جلدی سے آ جاؤں گی اممہ پریشان گھر پر رہ گئیں میں فوراں کھیتوں کی طرف بھاگی میں جانتی تھی کہ یہ سب کی آدھرا رکسانہ کا ہی ہے نہ جانے وہ کیا کرتوت کرتی پھر رہی ہے میں کھیتوں میں آئی تو وہ وہاں کھڑی تھی میں چکے سے مو دھاپے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا رکسانہ ایک سام کو دودھ پلا رہی تھی پھر وہ سام دودھ پی کر وہاں سے گیا تو اس جگہ بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے رکسانہ نے جلدی سے وہ پیسے اٹھائے اور اس نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں میں حیران تھی میں نے کہا رکسانہ یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ سب کیا ہے رکسانہ خدارہ کسی کو مت بتانا یہ نہ جانے کیسا سام ہے جب بھی میں اسے دودھ پلاتی ہوں تو کھیتوں میں مجھے بہت سے پیسے ملتے ہیں بس اسی لئے ہر دوسرے دن میں اسے دودھ پلانے یہاں آ جاتی ہوں میں نے رکسانہ سے کہا رکسانہ تم جانتی بھی ہو تم کیا کر رہی ہو اگر امہ کو اس بات کا علم ہوا تو تمہیں گھر سے نکال دیں گی مگر رکسانہ میری منت کرنے لگی رضیہ کسی کو کچھ مت بتانا آج تم سے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد یہاں کبھی نہیں آؤں گی میں نے کہا ٹھیک ہے مگر یہ سامپ آتا کہاں سے ہے تب ہی وہ بولی یہ وہی سامپ ہے جس کو تم نے ایک بار گھر میں قید کیا تھا مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت بیچین رہتا تھا ہمیشہ جی چاہتا کہ میں اس کپڑے کو ہٹا دوں اور اس سامپ کو آزاد کر دوں اور بس پھر میں نے اسے آزاد کر دیا یہ سن کر میں نے تو اپنا سر تھام لیا میں نے کہا رکسانہ یہ تم نے کیا کر دیا بہرحال وقت گزر گیا جو ہونا تھا ہو گیا اب تم گھر چلو اممہ غصے میں ہیں بہت غصے میں ہیں یقیناً تمہیں بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے اب اس کے لیے تیار رہنا اور رونے کی ضرورت نہیں کیونکہ غلطی تمہاری ہی ہے اگلی صبح نہ جانے میرے دل میں کیا آیا میں چلتے چلتے کھیتوں میں آگئی رکسانہ کو تو سختی سے منع کر دیا تھا مگر اب پتہ نہیں میرا دل کیوں چاہتا تھا کہ کھیتوں میں جا کر دیکھوں تب وہاں آگئی تو وہاں وہی سامپ رکسانہ کا جیسے انتظار کر رہا تھا میرے ہاتھ میں دودھ کی پیالی تھی وہ میں نے اس کے سامنے رکھتی مگر اگلے لمحے مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا جب وہ سامپ نے دودھ پیار پھر ایک شخص کی صورت میں ڈھل گیا وہ بہت خوبصورت جوان مرد تھا میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تب ہی وہ آدمی مسکر آ کر بولا مجھے ایک سچی لڑکی کا انتظار تھا جس کا دل معصوم ہو جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو مجھے کسی نے قیب کر لیا تھا اور اس نے مجھے یہ بددوا دی تھی کہ جب تک تمہیں کوئی سچے دل کی لڑکی دودھ پلا کر آزاد نہیں کرے گی تب تک تم ناغ کی شکل میں ہی بھٹکتے رہو گے میں ایک جنزادہ ہوں مگر کئی سال ناغ بنا رہا جس طرح یہ سال میں نے گزارے میں ہی جانتا ہوں میں تمہارے گھر تک بھی گیا کیونکہ تمہاری سچائی اور معصومیت میں دیکھ چکا تھا مگر تمہارے بدلے تمہاری کزن نے مجھے وہاں سے رہائی دلوائی مگر اس کے دل میں کھوٹ تھا اس لئے جب بھی وہ مجھے دودھ پلاتی تو میں اس کے بدلے میں اسے پیسے دے دیتا مگر تم نے مجھے ہمیشہ کے لئے آزاد کروا دیا ہے لڑکی تمہارا انعام تو بنتا ہے تم انعام کی حق دار ہو تب ہی اس جنزادے نے مجھے خزانہ انعام کے طور پر دیا چونکہ ہم نے ساری زندگی غریبی میں کاتی تھی مگر آج ہم بہت امیر ہو گئے تھے جو کہ صرف اور صرف اس ناغ جنزادے کی بدولت ہوا تھا